جب کربلا میں کافی مسلمان شہید ہو گئے تب جنگ کی باری بنو حاشم اور اہلِ بیعت کی آئی اور امام حسین کے لگتے جگر حضرت علی اکبر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور حضرت علی اکبر نے اپنے والد سے جنگ کی عزازت لی وہ گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے سب کو آخری سلام کیا اور کربلا کے میدان کی طرف چل دئیے جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو یزیدیوں میں افراد تفریح مچ گئی کیونکہ آپ کی شکل بہت حد تک اللہ کے رسول سے ملتی تھی شمر نے ابن ساد سے کہا کہ یہ کون ہے جو تنا حسین ہے ابن ساد نے کہا کہ یہ نبی کریم کے ہمشکالہ ہیں یہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں کوئی بھی حضرت علی اکبر سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد آپ خود ہی یزیدیوں کے لشکر کی طرف بڑھے اور آپ نے انہیں جہانم واصل کیا اتنے میں مرہ کی نظر آپ پر پڑی اس نے حضرت علی اکبر پر پیچھے سملہ کیا اور تب ہی سارے صفائیوں نے ایک ساتھ آپ پر حملہ کیا اور حضرت علی اکبر نے صرف 18 سال کی عمر میں شہادت نصیب کی